ابھی بلاؤ میں ابھی طلاق دوں گا ابھی میری جان چھوٹ جائے بس توبہ توبہ کروا دی اس نے میری توبہ بھائی جی اس نے ایک شرط رکھی ہے میری سمجھ میں تو وہ شرط نہیں آرہی وہ کیا وہ یہ کہ وہ کلسوم کی رخصتی کے بعد آپ کے گھر سے اور آپ کے زندگی سے رخصت ہوگی اس سے پہلے جانتا ہوں نے اسے کچھ کہا آپ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اس کے سازیشی ذہن میں ضرور کوئی بات ہوگی نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے وہ کلسوم کی شادی سے پہلے چاہتی نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو کوئی دھچکا پہنچائے بکواس ہے ماں سے زیادہ چاہے پاپا کٹنی کر رہے وہ کمبخت پاپا کٹنی تو ہے بھائی جی ویسے بچے اس کے بہت قریب ہیں بہت معنوس ہیں اس سے دفع کرو تم اس بات کو کلسوم کے بیرے کیسے تیاری شروع کر رہا ہے میں جھانگیر کی ماں کو فون کر کے اگلے ہفتے کی تاریخ میں مکرر کرواتا ہوں ایک اور شرط رکھی ہے اس نے بھائی وہ کیا وہ یہ کہ کلسوم کی شادی کی تیاریاں جو ہیں وہ زینب اس میں حصہ لے دی بما اپنے شوہر کے اور آپ ان دونوں کا استقال کریں گے تاہی خوش دیلی سے زینب شادی شوہر کہاں ہیں زینب کیا باتیں کر رہے ہو کون ہے اس کا شوہر کب کی اس نے جانی آپ کا دیکھا بھالا لڑکا ہے اچھا ہے مطاہس مطاہس زینب کا شوہر میرا داماد وہ دو قوڑی کا لڑکا بھائی جی آپ قوڑیوں میں انسان کو نہ تو نہ کریں انسان کی قیمت قوڑیوں سے بہت زیادہ اختر علی تم یہ بات جانتے تھے اور تم نے مجھے بتایا نہیں یہ مجھے خدا آج ہی پتا چلا کچھ دیر پہلے ہجاب نے بتایا خدا خارت کرے اسے ایک لیڑے پڑے اس کی قبر میں میری نسل کی نسل برمارت کر دی بھائی کیا یہ سچ ہے کہ زینب کے جانے کے بعد آپ قلصوم کو رفیق کے نکاح میں دینے لگے تھے ہاں کیا کرتا میں کیا کرتا اختر علی میں اپنی حصد بچانے کیلئے اور کہاں بچی حصد زلیل ہو گیا ساری برادری دھو دھو کریے مجھ پر ایک اور بات آپ کو بتانے چاہتا ہوں بھائی جی اس لیے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ کو بتانا ضروری ہے کچھ اور تیر ہے مجھ پر چلانے کے لیے تو وہ بھی چلا یہ ایک قصہ ختم ہو جائے گا تو میں ہجاب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا ملیشیا ہمیشہ ہمیشہ گئے ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے موسیقی 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 زینب زینب کیا ہوا ہے پولیس پچھے لگلی ہیں چھاپا پڑھنے والا ہے تم خامخوا گلتی ہو رہی ہو پہی مانا ہم نے بھاگ کے شادی کیا لیکن میاں بھی ہوئے اجھے سوالو سمان پیکرو چاہیں کیوں جائیں گے نا کہاں اپنے شہر تمہارے گھر کیسے ممتاز کیسے پلیز مزاک مت کرو اوہو زینب میری میڈم ہجاب سے بات ہو گئی ہے انہوں نے ہمارے لئے راستہ ہموار کر دیا ہے کیا موم نے ڈیڈ کو منا لیا ہے ڈیڈ ہمیں ماف کر دیں گی ابھی تک تو یہی سچویشن ہے اب ہمارے جانے کے بعد صورتحار بدل جائے پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا دینے دوپی ہم واپس نہیں جائیں گے ارے کیسے نہیں جائیں گے اٹھو ایک نا ہے تو جانا ہے نا میں تو مجھے ڈہر آ رہے ہونا ہاں گودھ سکھ میری پہلے جان اکلے جاری ہے تو میں مزاد کی پڑی ہے اچھا سچے بتاو نا تمہارے کسی سے بات ہوئی ہے یا نہیں ای سوئے میری بات ہو گیا اور جب سے ملتان آیا ہوں نا میں یہی تو کام کر رہا ہوں ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر بس یہی کر رہا ہوں پلیز مومتاز پلیز میری موم سے بات کروا مجھے ہی کینیا اوہ اچھا یہ لو خود بات کر لو لیکن آئی سوئے ٹرسٹ می میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا میڈم ہجاب سے میری پرسنلی بات ہوئی ہے انہوں نے سب کچھ سوٹ آؤٹ کر دیا ہے پلیز مومتاز پلیز بھئی میڈم ہجاب کے علاوہ اختر چچا نے بھی ہماری بہت وقالت کی ہے ڈیٹ کو بہت سمجھایا بجھایا اور بلکہ اکبال اور کلسون بھی ہمارے ساتھ ہیں سچ کہہ رہا ہوں نا سچ کہہ رہا ہوں یار سچ کہہ رہا ہوں میں کیوں جھوٹ پول ہوں گا کیا ہو گیا تمہیں دیکھو میں تو رسک لے نہیں سکتا پتلی گردن کا آدمی ہوں کیا سر رسک خیر علی بھائی تمہیں تو ڈیڈی ہیں تمہیں تو معاف کر دیں گے لیکن میری بوٹیاں کر کے چیل کبوں کو کھلا دیں گے آئی سوئر سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے آنسٹلی ہم واپس جا رہے ہیں ہم سو ہیپی تمہیں خوشی نہیں ہو رہی موسیقی